اسلام علیکم جی میں ہوں عزیم خان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ڈیش کے ساتھ آج میں بنانے جا رہا ہوں ایک بڑھ نیڈیٹ ایک بڑھ نیڈیٹ بنانا بہت آسان جس کو ہولنڈائی سوس بنانا آتا ہے وہ ایک بڑھ نیڈیٹ بڑے مزے سے بنا لیتا ہے مین کام اس میں جو ہے ہولنڈائی سوس کا ہے ہولنڈائی سوس تھوڑا تھا بنانا مشکل ہوتا ہے وہ میری یوٹیوب پہ اس کی ریسپی جس نے بھی بنانا ہے وہ پہلے اس کو ایک بڑھ نیڈیٹ بنانے کے لیے ہولنڈ ڈائیز سوس بنانا سیکھ لے ٹھیک ہے جی آپ ہی چلتے ہم ایک بڑھ نیڈیٹ بنانے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں پانی رکھ لینا ہے پانی بوائلنگ کے لیے یہ دیں اچھا یہ پانی رکھا ہوا ہے سمرنگ پہ آگیا ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے نا میں وینیگر ڈالوں گا دو سے تین ٹیبل سپون وینیگر ڈال دیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر اس لیے تو ایک تو یہ ایک اس کے اندر جو ہے ٹوٹے گا نہیں اور بڑی اس کی فنشنگ بھی ہو جائے گی اور ٹوٹے گا بھی نہیں اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم سالٹ پنچ آف سالٹ میں ڈال رہا ہوں یہ ہم نے پنچ آف سالٹ ڈال دیا ٹیسٹ کے لیے اب ایک کو ہم نے ایک ایک کر کے ڈالنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک ایسے میں نے توڑنا ہے پہلے ہم نے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا ہے اس کو ارام سے اس میں چھوڑ دینا ہے اسی یہ چھوڑ دیا ہے ایک اور لینا ہے ہم نے یہ یہ بھی اس کو ارام سے اس میں چھوڑ دینا ہے پانی میں وینیگر پانی میں اب ہم نے رکھا ہوا ہے پین چلے پر رکھا ہوا ہے بیپ سموٹ سرمن بھی یوزت کر سکتے ہیں اور ترکی بھی یوزت کر سکتے ہیں میاں کشم پیٹھو بیکل برے لیچ سودے میرے پیلے یہ اور بگل بریڈ کو بگل بریڈ کو پہلے پیلے سے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ دو پیس دکھیں اس کو بھی میں سودے کر رہا ہوں بیچ میں سے بہت ہی ایزی بنائنا بہت ہی دان اور بہت ہی مزیقا بن شاہی ہے اس کو دونوں طرح سے ایسے سیھک لینا ہے یہ یہ جب تک یہ پکر ہے اس کی ہم تیاری کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کلر آگیا ہے اس کو بھی کلر آگیا ہے اس کو کچھ نہیں لگانا آپ نے کوئی بٹر لگانے کی کچھ نہیں ضرورت اس کو یہ ٹیار ہے یہ ہم نے اس کو اس کے اوپر رکھا ہے یہ ایسے اس کو اس کے اوپر رکھا ہے یہ سلائس لگا لیے اس کے متعدلہ کے آپ سموک سالمن بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹرکی بھی لگا سکتے ہیں اب ایگ جو ہم نے پوچ کیے ہوئے ان کو نکال لیتے ہیں یہ ہونے والے ہیں یہ دیکھیں ایک سیکنڈ ان کو اور پکانا ہے تقریباً دو سے آدھا منٹ اس کو اور پکائیں گے تاکہ یہ پروپر کوک ہو جائے ایگ ہمارے پوچ ہو گئے یہ دیکھیں ایسے ہی لگیں گے جیسے آپ کو بفلو مزریلا لگتی ہے بلکل سیم چیز اسی طرح اس کو ہم نے یہ ٹیشو پر نکالا ہے تاکہ اس کا جو واتر ہے جو ڈرائی ہواٹر ہے وہ ڈرائی ہو جائے اچھی طرح اور پھر اس کو ہم لگائیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کو یہ پانی نکل گیا اس کا اب اس کو ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر بڑے ایرام سے ایسے یہ دیکھیں یہ یہ لگا لیا پلیٹ میں شیفٹ کرنے کے بعد آپ نے لگانا ہے اس کے اوپر ہولنڈائی ساوس ہولنڈائی ساوس سارا کمال اس کے اندر ہولنڈائی ساوس کا یہ دیکھیں یہ ایسے اور ساتھ آپ اس کے دینے کو ہلکے سے کرنچی سیلڈ دیں آپ اس کو میں آپ بریک فاسٹ میں صبح کے ٹائم بڑا مزے کا لگتا ہے کرنچی سیلڈ اور ایک بینڈیڈ کے ساتھ میری ریسپی آپ کو آرام سے نہیں ملے گی یہ صرف مجھ سے ہی ملے گی یا پھر آپ کو یوٹیوب چینل سے کسی گورڈن رمزے سے ملے گی یہ ہمارا ایک بینڈیڈ بلکل تیار ہے خود بکھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور اپنے مینیوں میں اگر آپ ریسنر میں دے رہے ہیں تو اپنے مینیوں میں ضرور ایڈ کریں بہت ہی کمال کی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے گی ڈیش ہے عظیم خان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ڈیش آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ